موسیقی 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 بلکل حدایت اللہ یہ رکشہ ڈرائیور ہوئے جو پوریت منظور میرانی انہیں جو قتل تھے اٹھاویے میں تھے انہیں جے قاتلن کے گرفتار کرنے لائے پولیس بکتر بند گارڈن میں سوار تھی کچھوں آہے جو چکوارو یا شکار پرزلے جو مصافر جی وانڈ وٹ پوتی جتے دھاڑے لن ہم لوگ کہوں جہاں جے نتیجے میں ایسے چھو اے سائش شہید تھا انہیں واقعے کھاں پو جکا صورتحال آہے پولیس لاغی تو آپریشن میں ردل آہے پولیس کے آپریشن میں کامیابی نصیب تھی ہے یہاں جے کا شروعات ہی جہاں آپریشن منظور میرانی جے گرفتاری جلائے کچھے میں لٹھا ہوا بچل بھائیو جی مسافر جی وانڈ ہوئی اوٹے لٹھا ڈی ایس پی ہوئی عبدال مجید پتھان ساجے دمیر سبزو جہگوانی میں بیدہ اطلاع آہو چاہاں تو ہیر جی سیچوئیشن آہے انہیں واقعے کھاں پو واری ہوا تمام بدائے ہو تو جکا آپریشن حلے پہ کچھے میں پانوٹ انفرمیشن آہے ہوا ای آئے تچھے بکتر بند گاریوں آہے ہیں سمیں پولیس اہل کار آہیں جکا ہیر ابے کچھے میں موجود آہیں ہیں آپریشن کے ہو بنجے پہ کچھے واروں جکا خاص طورتیں شابلے واروں بیٹ آہے بینی دریان جے وچے میں پانی اما پولیس جو جدید بکتر بند گاریوں گزارے اندر داخل کئی ہوئے ہیں چھاکو دوہاری گرفتار تھی سکیوا کا کامیابی پولیس کے نصیب تھیا یا عام مانن جو جکے شکایت ہوں پولیس ہوتے گھرن کے بائیوں دے پہی عام جکے کچھے جاگو اٹھانا آہیں ان کے تکلیف پہنچائے پہی جو 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 سورتیں آہیں پولیس جی راتری ہیں جیتے پانی جو خوشوں آئیں وہ مکمل کرے پیدا ساں جیتے جواب دار آئیں گروہ پلوں لن سے جرس پار کئے ہوں پر جیتا ہوتے ہکڑی بچل بھائیوں تھانے جی حد میں مصا پر گوٹھا وٹے ڈند ہے جیتا ڈند ہے اس طرف جیتے دھالن جو تولو آئے پرو وڈو ملین مصرہ نیساں جیتے دھالن جو نالو رکھے ہوئے وہ آئے نو شاہ بیلو جیتے دھالن جو تولو تے دھالن جو تولو جیتے دھالن جو تولو تے دھالن جو تولو آئے جیمیں مونیر مصرانی جتویہ رحیم خواجائے حارون مصرانیہ لوٹو کرسیہ بشیر لوہرہ عزیز قادرانی جتویہ مستوہ لیاپک جاکریہ شبیر مہرہ بیلو تیگانیہ علی جانہ آشب جاپریہ آئے آشب پرسی جتویہ ہمیں سے پہترا ایڈیا بھی آئے جیتے دھالن جو ناظرین یقین ہی جکا ہدایت اللہ مہر انفرمیشن دے پہو دھالن جو تولن جو گھٹھے نواری وہ آنا تصدیک تھے انفرمیشن آئے سانجو رپورٹر زریعن وٹان گھوٹھانان وٹان جکاونا کے معلومات ملے پہی انہ جی آدھار تے یہ بدھائے پہو دھالیل پولیس مہادو اٹکان علائے مقابلو کرن علائے گھڑ جی رہائن ان جو حسلو جو دوہاری ٹولہ گھڑ تھی رہائن شاہ بیلے میں ناظرین نوالے سام اساں ٹیلی فون لائن تے ایڈیشنل آئے جی سکھر ڈاکٹر جیمیل ایمن صاحب موجود آئے انہیں کھاں معلوم کندہ سی ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپریشن ہوا ہے دو پولیس افسران کی شہادت ایک کے بعد وہ مسلسل اس کو دو ہفتے کا یا ڈیرھ ہفتے کا ٹائم گزرنے والا ہے اس آپریشن میں کوئی پولیس کو کامیابی ہاتھ لگی ہے جی میں آپ کو تھوڑی سیس کی بیک گراؤن بتا دوں بسکلی پولیس نے اس علاقے میں ریٹ کیا تھا ایک مرڈر کیس کے ایکیوزڈ کو ملزم کو اریسٹ کرنے کے لیے جی جی اور جب دوسری دفعہ پولیس سے کوئی اطلاع ملی کہ ملزم وہاں موجود ہے پہلی دفعہ وہ نہیں ملا تو جب دوسری دفعہ پولیس وہاں گئی ہے تو اس کے گھر کے قریب جہاں پہ بڑا گھنہ جنگل ہے ایک موڑ پہ پولیس کے اوپر انٹی ائر کافٹ گن جس کا ٹول پنٹ سیون ہوتا ہے کیلیبر اس سے حملہ کیا گیا ہماری یہ جو اے پی سی ہے یہ ٹلاشنکوف اور جی تھری کے فائر کو تو ریزیسٹ کر سکتی ہے لیکن انٹی ائر کافٹ گن کے فائر کو ریزیسٹ نہیں کر سکتی تو اس میں سے تین گولیاں اس کے اندر آرپار ہو گئیں جس میں ہمارے دو آفیسرز شہید ہوئے ہی تھے دو تین دن پہلے جی تو تحقیق میں پھر پتا چلا کہ ایک بڑا نامی گرامی دیکوائٹ ہے منیر مصرانی جو سکھر کے علاقے میں شابلو ایک کچھے کا بڑا مشہور بڑا علاقہ ہے وہاں کا رہنے والا ہے جس کے پاس اس علاقے میں وہ واحد دیکوائٹ ہے جس کے پاس اس کو یہ دہشکہ کہتے ہیں مقامی زبان میں تو یہ بیسکلی انہوں نے اس کو بلایا تھا اور وہ ایپی سی کے وہاں پہنچنے سے کچھ طرح پہلے ہی پہنچا تھا اور انہوں نے زمین میں مورچے بنائے ہوئے تھے محفوظ جگہ پہ تھے اور وہاں پہ بالکل نظر نہیں آتا ایک میٹر سے آگے اور انہوں نے کچھ میٹر کے فاصل ہماری ایپی سی پہ حملہ کیا اور یہ انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد سے جو ہے ہمارا آپریشن جا رہی ہے آپ کو پتہ ہے گرمی ہو چکی ہے بہت زیادہ اور دریان میں پانی کا لیول بڑھ رہا ہے اور اس کچھے تک پہنچنے کے لیے ہمیں دریان کی کئی نہروں کو کروچ کرنا پڑتا ہے جو ایک مین ایشیو ہے لیکن چونکہ ابھی تک لیول اتنا نہیں ہے کہ ہماری ایپی سی اس میں ڈوب جائے تو ہم ایپی سی میں ہماری فورس آگے جا رہی ہے ہم نے آگے کیمپس بنائے ہوئے ہیں ہم دو طرف سے ان کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں ایک سکھر کی طرف سے اور ایک شکارپل کی طرف سے ہم نے آن گراؤنڈ اپنے کیمپس بنائے ہوئے ہیں ہمیں گوگل میپ سے ان بیکوائٹس کی لوکیشن کا علم ہے جو کو برکل بریا کے کنارے بڑے گھنے جنگلوں میں ہے ہم گریجولی آگے موگ کر رہے ہیں اور ہم نے پجاب پولیس کو بھی ریکویس کی ہے کہ وہ ہمیں دو ایپی سیز دے کیونکہ ان کی جو ایپی سیز ہیں وہ ٹویل پنٹ سیون کے فائر کو بھی سسٹین کر سکتی ہیں کیونکہ وہ ڈبل آمرڈ ہیں ڈاک سب یہ جو ابھی آپ کی چھے ایپی سیز ڈاک سب یہاں پر موجود ہیں کچھے میں خاص طور پر جو بچل بھےو والا علاقہ ہے ڈنڈ ہے وہاں پہ جس کو جھیل کہتے ہیں ہم اردو میں وہاں پر آپ کی چھے ایپی سیز ہیں جو پانی سے بھی گزر کے اندر داخل ہو رہی ہیں کیا وہ محفوظ ہیں ان پہ وہ ویپن ہٹ نہیں کر سکتا جس نے پہلی ایپی سی پہ ہٹ کیا نہیں وہ ویپن ہٹ کر سکتا ہے وہ ویپن ہٹ کر سکتا ہے ہم بسک لے رہے ہیں لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس ویپن کے دردے ڈاکوں کے پیچھے نہ جائیں ہم اس طفح یہ احتیاط کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے کچھ لوگ سیول کپڑوں میں جنگل میں موجود ہوتے ہیں جو نظر رکھتے ہیں کہ کوئی بڑے ویپن کے ساتھ کوئی وہاں پہ ڈاکوں تو گھوم پھر نہیں رہے جس راستے سے ہمیں جانا ہے پہلے تو سیچویشن اور تھی نا ہمیں تو یہ بالکل علم نہیں تھا کہ وہ دوسرے علاقے سے ایک بڑے ڈاکوں کو اس بڑے احتیاط کے ساتھ بلالیں گے تو اب تو ہمیں پتہ ہے کہ کن ویپنز کا ہمیں سامنا ہے دلچسپ بات ہے جو شاہ ویلو ہے جو یہ کچھے کا ایریا ہے شکارپور سکھر گھوٹکی پنجاب کے بارڈرے میں یہ جو آئیلینڈ ہے دریا کے بیچ میں یہ اس کو برسوں سے ڈاکوں کی نرسری کہا جاتا ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پندرہ سال پہلے جب میں سکھر میں جنرلزم کرتا تھا تب بھی منیر مصرانی کا یہ بہت زیادہ گروپ جو ایکٹیو تھے وہاں پر شاہ ویلو کے کچھوں میں اور ان کے بہت زیادہ لوگ ہیں جو مسلح ہیں یہ جو ڈاکوں کی نرسری ہے یہ تو یقیناً سب کے علم میں ہے نائنٹی ٹو میں جو آپریشن ہوا تھا ان ڈاکوں کے اوپر ہیلیکاپٹر کی مدد سے شیلنگ کی گئی تھی تب جا کے یہاں پر ذابطہ آیا تھا اس کے بعد آپریشن ہوتے رہے ہیں اس دفعہ پولیس کے دو افسران شہید ہوئے ہیں یقیناً وہ ہمارے بہدر افسر تھے انہوں نے عام لوگوں کو امن امان فرام کرنے کے لیے جام شہادت نوش کیا داکوں سے لڑنے کے لیے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ وہاں جنگل میں داخل ہوئے لیکن افسوس کہ وہ شہید ہو گئے کیونکہ ہماری جو اے پی سی تھی وہ ان کو پروٹیکٹ نہ کر سگی آج کی جو پوزیشن ہے اس میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پولیس وہاں پر جو موجود ہے گھروں کو جلایا جا رہا ہے عام لوگوں کو جو گاؤں والوں کے لوگ ہیں ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے ابھی تک کسی ایک ڈاکو کو بھی پولیس پکڑ نہیں پائی نہیں ایک ڈاکو کی تو میں زخمی حالت میں آپ کو تفریر دیتا ہوں اس کو ہم نے پرسوں پکڑا ہے اور یہ جو اصل مقادرانی جو ہمیں مطلوب ہے اس کا یہ کیلوز اسوشیئٹ ہے اور انہوں نے اس کو بلایا تھا منیر مصرانین کو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم نے لوگ اریسٹ کی ہیں لیکن میں ساری ڈیٹیل آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتا کہ آپ کا ظاہر ہے چینل پر یہ پروگرام چل رہا ہوگا لوگ دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے اور کچھ معلومات ہم نہیں چاہتے کہ وہ غیر ضروری لوگوں تک خاص طرح پر ڈاککوں تک پہنچیں تو ہم نے بڑا پریشر بلڈ اپ کیا ہے ہم گریجولی آگے جا رہے ہیں لوگ ہمارے صرف دعون کر رہے ہیں صرف جو نون ڈیکوائٹس کے ہائیڈ آؤٹس ہیں جو ہمیں مقامی لوگ بتا رہے ہیں صرف ان کو ہم جو ہے ڈیمیج کر رہے ہیں تاکہ وہ دوبارہ وہاں آکے چھپنا تکیں اور ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکیں اور ہم گریجولی آگے جا رہے ہیں اور ہم اس علاقے میں اپنا پرمنٹ کیمپ بنائیں گے آخر سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ہمارے رپورٹر نے اس سے پہلے بتایا کہ ڈیکیٹس جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں کوئی پندرہ سے زائد جو ڈیکیٹس گروپ ہیں وہ نو شابلوں کے ایریا میں جمع ہو رہے ہیں اور ان کے دماغ میں یہ بوسہ بھرا ہوا ہے کہ وہ پولیس سے اسٹیٹس سے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑے تعداد میں جمع ہو رہے ہیں آپ کیا اس انفرمیشن کی تصدیق کر سکیں گے کہ ڈاکو پولیس سے دوبارہ مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں وہ بھلے جمع ہو ہم تو کہتے ہیں آئیں مقابلہ کریں ہم تو ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں ہم تو ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن جو ہمیں سسٹر ایجنسیز بتا رہی ہیں اس کے مطابق تو وہ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں اور ان کو اپنے بچوں اور اپنی عورتوں اور اپنے مویشیوں کی پریشانی ہے وہ دوسرے علاقوں کے کرمنل سے رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح ان کی مدد کریں ان کے مویشی لے جائیں ان کی عورتوں اور بچوں کو لے جائیں تو ہماری اطلاعات کے مطابق تو وہ پریشان ہیں ہاں انہوں نے کچھ کرمنلز کچھ پہلے سے تھے ان کے پاس کچھ کو انہوں نے باد میں ملایا وہ دوسرے قبیلوں کے ہیں لیکن وہ اس وقت پریشانی کی حالت میں ہیں ہم ان کی گفتگو کو سن رہے ہیں نہیں ہے کہ ان کا مرال آپ ہے وہ پریشان ہیں وہ پولیس سے اس طرح کے اگریسیو ریسپونس کی توقع نہیں کر رہے تھے اور ہم شدید گرمی کے باوجود کئی دریائی نہریں راکتے میں پڑھنے کے باوجود نہروں میں سے اپنی ای پی سی میں گزر کے آگے جا رہے ہیں اور ہم ان کو پیچھے دھکیل رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ نکل کے آئیں سامنے ہم سے مقابلہ کریں بہت شکریہ ایک صاحب آپ نے وقت دیا یقینا ہماری دعا ہے کہ پولیس کو اللہ تعالیٰ کامیابی اتا کریں یہ جو سماج دشمن لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے دو پولیس کی افسران کو شہید کیا ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں اور سوسائیٹی کو امن نصیب ہو پولیس کو کامیابی نصیب ہو لیکن جو مختلف نیوز آ رہی ہیں یا خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی تک پولیس اس حوالے سے کچھ زیادہ پرفارم نہیں کر پائی ہم امین کرتے ہیں کہ وہ خبریں غلط ہوں ناظرین وقت جو ہے بریک جو بریک کامپو پانا واپس ہی داسیں حالا داسیں لارکانے لارکانے میں بن پولیس وارن کے قتل کے ہوئے آئے بودھایا ونجن پر تو ذاتی دشمنی جی بنیان تے لارکانے میں امن نمان جی کے لیے صورتی اللہ ہے انہتے تفسیری گال بول کا داسیں پر بریک کامپو